بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک لیا ہے ریڈ اینڈ گرین جیلی پاوڈر لیا ہے میں نے چلیں جی اب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کسٹڈ بنائیں گے دودھ پہلے ہم نے کسی بھی برطن میں ڈال لینا ہے اور اس کو چولے پہ رکھ دینا ہے دو میں نے الائچیاں لی ہیں اس میں ڈال دینی ہے اور جو چنگنی تھی وہ بھی ہم اس میں اسی وقت ایڈ کریں گے تب تک ہم کسٹڈ میں جو سکس ٹیبل سپون ہم نے کسٹڈ پاوڈر لیا تھا اس میں دودھ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں بہت اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس ہو گیا دودھ ہمارا بھائل ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے بہت ہی آسان ہے آپ ضرور گھر میں ٹرائے کریں دودھ ہمارا بھائل ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں کسٹڈ پاوڈر جو تھا مکس کر کے رکھا تھا وہ اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ساتھ ساتھ چمچ چھلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں بس ہمارا کسٹڈ بان چکا ہے اب ہم لوگ جیلی بنائیں گے کسٹڈ ہم لوگ تھنڈا کر کے اس کو فریزر میں دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے میں نے یہ والا مک لیا ہے جیلی بنانے کے لیے دو مک جیلی بنانے کے لیے ہم نے پانی لینا ہے جب پانی بوائل ہو جائے گا تو اس میں ہم نے جیلی ڈال لینی ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے جب یہ پاودر سارا حل ہو جائے گا تب ہم نے اس کو چولے سے اتار دینا ہے اور تھنڈا کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس کرتے رہنا ہے اب میں نے دوسری جیلی بنانے کے لیے چھوٹا مک لیا ایکسپیرمنٹ کیا بڑا مک بھی لیا اور چھوٹا بھی چھوٹے مک کے ساتھ جیلی بنی تھی وہ بلکل پرفیکٹ تھی تو آپ نے چھوٹے مک لینا ہے اور دو مک پانی کے لینا ہے جب پانی بوائل ہو جائے گا تو اس میں جیلی ڈال لینی ہے اور اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان ریسیپی اگر کسی باز کی بھی سمجھ نہ آ رہی ہو پھر بھی آپ کو تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں کیا آپ کو نہیں سمجھ آ رہی جیلیز ہم لوگ نے پھر 30 to 35 منٹ کے لیے فریج میں رکھ لینی ہے وہ بھی ہماری جیلیز بھی بان چکے ہیں سب کچھ کسٹڈ بھی دو گھنٹے ہم نے فریزر میں رکھنا ہے اس کو پہلے سائیڈ سے ہم لوگ نے نکالنا ہے اور اس طرح اس کو کٹ لگا لینے اس کے پیسیز بنا لینے سب سے پہلے میں نے نیچے ریڈ جیلی رکھی ہے پھر سائیڈ پہ میں نے سٹوبریز رکھی ہیں ان کو باریک کٹ لیا تھا اور پھر ہم کسٹڈ رکھیں گے اس میں آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی ہے اور میرا چینل جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اب جو ہم نے فروٹ کےک لیا تھا اس کو میں نے میش کر لیا اور اس کو اوپر ڈھال لیا ہے اس طرح زیادہ اچھا لگتا ہے اب ہم لوگ فاصلے پہ پہلے ریڈ جیلی رکھیں گے ساری گرین جیلی رکھیں گے اور پھر ساتھ ہی ریڈ جیلی دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے ریڈ اور گرین جیلی کا کامبینیشن بہت اچھا لگ رہا ہے اب پھر ہم نے اس کو اوپر سپرنکل کر رہنا ہے فروٹ کےک کو پھر ہم نے گرین جیلی اوپر رکھ لینی ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی مزے کی ڈش ہے آپ ضرور ٹرائے کریں اس کو گھر میں اور مجھے ضرور بتائیں یہ ہمارا یمی سا فروٹ کسٹڈ ٹرفل تیار ہے اور میرا چینل سبسکرائب کر لیں جلدی سے جلدی اور دعو میں یاد رکھیں تھینک یو اللہ حافظ مشڑی ؟ نہیں بد髅 جینل یو اللہ شوند